یہاں سے امریکہ جانا چاہیں تو کون میرا ویزا بنائے گا کون میرا سامان چڑھائے گا ایروپین کہاں سے ملے گا ٹیکسی کہاں سے ملے گی کتنے سٹوپ ایج میں رکھنا پڑے گا کھانے میں کیا کھائیں گے وہاں جا کے کیا کریں گے so much of planning just going امریکہ اجی امریکہ چھوڑو یہاں سے جائیں گے تاج محل دیکھنے کے لیے آگرہ اس میں بھی planning لیکن ہم کبھی بھی مر سکتے ہیں کبھی بھی شریر چھوٹ سکتا ہے اس کی کوئی planning یودیشتر مہاراج کہتے ہیں دوسروں کے ندھن کاریکروں میں آ کر ہم شوک وقت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں سیکھتے کچھ بھی نہیں کہ کل ہم بھی مریں گے اس انسار کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا تو یہاں پر ہم چرچہ کریں گے بھگوان کیشف نے گرون کو کیا گھیان پردان کیا وہ کہتے ہیں کہ جب شریر روگی عوستہ میں ہو جاتا ہے روگی عوستہ میں اب اس میں یہ نہیں کہا روگی ہوگا تو ساٹھ سال کا ہونا چاہیے روگی پانچ سال کا بھی ہو سکتا ہے پندرہ سال کا بھی ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کینسر ہے کارڈیاک پیشنٹس ہیں جاتے ہیں ہم ہاسپیٹلز میں لیکچر دینے ایمز میں وہاں دیکھتے ہیں کارڈیاک پیشنٹ ہے تین مہینے کا بچہ کارڈیاک دل کی دل اس کو خرابی ہے اس کا ہرٹ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے نیو نیٹل کارڈیاک پیشنٹ نیو نیٹل بچہ تو کبھی بھی روگ آپ کو پکڑ سکتا ہے جس دن روگ پکڑے سمدھو مرتیو تیار ہے بڑھاپا آئے تو مرتیو تیار ہے بڑھاپا آئے تو ابھی آدمی بولتا ہے ریٹائر ہو گئے ابھی بڑھاپا آیا ایک سال کے بچے سے پوچھو how old are you کیا کہتا ہے one year کبھی کوئی کہتا ہے one year young جی ابھی تو نیا نیا جوان ہوں ایک سال کا young کیا کہتا ہے one year اور آپ کہتے ہیں بڑھاپے کے بعد مرتیو نزدیک ہے اس کا مطلق ایک سال کے بھی بعد مرتیو نزدیک ہی ہے I am one day old ایک دن کے بعد بھی مرتیو نزدیک ہے anybody can go anytime and what is your preparation تیاری کیا ہے تو کہتے ہیں کہ شریر پورا شین ہو جاتا ہے اور جب مرتیو آتی ہے روگ گرست ہوتا ہے کنٹ عورد ہو جاتا ہے آنکھوں میں پانی بھر جاتا ہے اور ایک وقتی کو ایک بچھو کاٹے جتنا درد ہوتا ہے ایسے چالیس ہزار بچھو ایک ساتھ ایک جگہ پر ایک وقت پہ دنک مارتے ہیں اتنا پین ہوتا ہے تب ہم جو ہیں آتما وہ اس شریر سے باہر نکلتی ہے لوگ بولتے ہیں نی نی آتما و آتما کچھ نہیں ہوتی تو پھر ہم یہ کیوں بولتے ہیں یہ جو بھائی صاحب تھے یہ جو بہن جی تھیں یہ جو ماتا جی تھیں یہ جو پربو جی تھے اب یہ چلے گئے وہ تو سامنے ہی لیٹے ہیں چلا کون گیا ہاں جی بولتے ہیں کی نہیں وہ چل بسے یہاں سے چلے اور کہیں جا کر nobody is interested to know کہاں بس گئے جا کر کے یہ بہت ہی گویتم پرشن ہم سب کو پوچھنا چاہئے if we are logically intelligent people we should ask what is our destination metro میں کوئی ملے اور پوچھے کہاں جا رہے ہیں کہاں پتہ نہیں کہاں اتریں گے پتہ نہیں کہاں سے بیٹھے تھے پتہ نہیں تو کیا کہیں گے اس کو بدھیمان چاہے ہم intelligent کتنے بھی ہوں engineer ہوں doctor ہوں lawyer ہوں manager ہوں اگر ہم کو اپنے بارے میں گیان نہیں کیونکہ یہ شریر یہیں چھوٹ جانے والا ہے جین ہین ہو کر کے کوئی لاستک لے کر نہیں گیا not even a single penny تو کیا جانے والا ہے ہمارے ساتھ ہم ایسے ہی جائیں گے خالی آت آئے تھے خالی آت جائیں پھر بھی بٹورنے میں لگے تو آپ سوچئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھگوان کہتے ہیں کہ پہلے میں اسے روک دیتا ہوں گھٹنوں کا درد دیتا ہوں آنکھوں پہ چشمہ دیتا ہوں سننے کی اس کی quality چھین کرتا ہوں بہت سارے notice بھیجتا ہوں final judgment سے پہلے جیسے کوٹ کے notice آتے ہیں کہ نہیں آئے تو پھر ہم بھیجیں گے نہیں آئے تو ہم بھیجیں گے میری شرن میں نہیں آئے تو ہم بھیجیں گے بہت notice آتے ہیں بال سفید ہو گئے تو ڈائی کر دیا آنکھیں خراب ہو گئے تو چشمہ لگا لیا کان میں سننے کی problem تو hearing aid ڈال دیا گھٹنے میں problem ہوئی تو نی ہنج لگا دیا لیکن یہ تو superficial solution ہے بھاری آورن سچائی میں یہ ہے کہ notice آ رہا ہے کہ آپ جا رہے ہیں طرف جا رہے ہیں destination آنے والا ہے final are you ready کہ آپ تیار ہیں پوری جیون نکل جاتا ہے وقتی کا صرف اس سنسار میں اکھٹا کرنے میں اور کہتے ہیں کہ جب final destination آتا ہے تو دو یمدود آتے ہیں اور دو یمدود اس آتما کو receive کرنے کے لئے جیسے آپ اگر notice سن کے quote نہیں گئے اگر آپ ہمارا پروچن سن کے مندر نہیں آئے آپ اپنے روک گرست ہو کر کے مندر نہیں گئے بھوان کا نام نہیں لیا تو انتکال میں دو لوگ آتے ہیں دو انسپیٹر بھیجتے ہیں دو پولیس والے آئیں گے گھر پہ notice لے کر کے چلو تو اس آتما کو شریر سے ہم کو مطلب شریر سے نکالتے ہیں شریر یہیں چھوٹ جاتا ہے اور ہم کو لے کر کے چلا جاتا ہے تو جب ہمارا چلنا پرارام ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم نکلتے کہاں سے ہیں جیسے کار میں آپ جا رہے ہو تو کار کے اندر گیٹ ہوتا ہے کون سے گیٹ سے اترتے ہیں آپ کون سے گیٹ سے اترتے ہیں کبھی لیفٹ سائیڈ سے کبھی رائٹ سائیڈ سے کبھی پیچھے والے سے کبھی ڈگگی سے نکلتے کئی لوگ ڈگگی سے نکلتے وہ بلکل جسے کہتے ہیں ایک دم شیطان دماغویتی ایسے ہی ہمارے ساتھ گیٹ اوپر ہے دو گیٹ نیچے ہیں کون کون سے گیٹ ہے نو دواروں کا پنجرا رہتا پنچی کون اس میں کون پنچی رہتا ہے آتما نو دوار ہیں ہمارے دو آنکھیں دو کان دو نتونے ایک مک اور دو جنیندریہ یہاں سے نکلتی آتما یا تو یہاں سے نکلتی تو آنکھیں باہر آ جاتی کہتے پتا جی کی آنکھیں باہر آ گئی تھی مطلب اس گیٹ سے پتا جی گاڑی کو چھوڑ کے اتر گئے یہ گاڑی ہے نا باڑی ینترہ آرودی مایا ہے اس ینترہ پہ آرون ہو کر آتما گھوم رہی ہے برحمیہ سرم بھوتانی ساری جگت میں گھوم رہی اس ینترہ پہ آرون ہو کر یہاں سے نکلے گی یا تو کسی کا ناک سے مل باہر آ جاتا ہے میوکس باہر آتا ہے مرتے وقت اور یہاں سے باہر تو یہ مطلب ناک سے آتما نکل گئی کان سے مل آ جاتا ہے تو کان سے مک سے نکلتی ہے جیب باہر آ جاتی ہے ایسے ہو جاتا ہے تو مک سے نکل گئی اور کسی نے اتنا بہبیت ہو جاتا ہے یم کے دودھ کو دیکھ کر کے وہ شریعت چھوڑنے سے پہلے آ جاتے ہیں دو دن پہلے کہیں چلیے ریڈی یہ یہ نوٹیس ہے آپ کا تو دیکھ کر اتنا بہران ہوتا ہے اتنے اونچے اونچے اتنے خطرناک بکتے ہی لوگوں کو لگتا ہے ایمپوسیبل ایمپوسیبل ایسا تھوڑی ہوتا ہے کیونکہ ہم بہت ہالی ووڈ بولی ووڈ پیچر دیکھتے ہیں اس لئے ہم کو اب بھگوان پہ شاستروں پہ بھروسانہ بند ہو گیا ہے پر گرون پران سویم بھگوان کے افتار وید ویاس دورہ رچت ورنر کرتا ہے یہ ہم کے دو دوت آتے ہیں اور اس کو رسی سے کھیچتے ہیں چلی آپ کی یاترہ پرارم یاترہ بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی ہے بہت بڑی یاترہ ہے تو کئی لوگ پوچھتے ہیں کتنے دن تک آتما اسی ستھان پہ رہتی ہے تو میں نے ویسرت جانکاری اس میں اپلبد کری آپ لوگوں کو سنانے کے لئے سبھی لوگ پرشن پوچھتے ہیں کچھ لوگ ہمارے سیمینار چل رہا ہے وہاں سے یہاں آگئے کیوں آئے بولے ہم اس کے بعد میں جاتے ہیں مرتیو پریانت کے گیان کے بارے میں ہم اجیانی ہیں تو اس کا ورنر اس میں گرون پران میں ہے تو ہمارے شریر میں تین پرکار کا شریر رہتا ہے اوپر ہمارا پنچ تطووں کا شریر ہے بھومی گگن وائیو اگنی نیر پانچ چیزوں کا بنا ستھول شریر اس کے نیچے رہتا ہے چھوٹا شریر جس کو کہتے ہیں سکھو شریر اس میں تین چیزیں رہتی ہیں من بدھی اہنکار اس کے اندر ایک اور شریر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ست چت آنند آتما ستھول شریر کو یہاں آپ کے کریمنیشن کے لئے انتیم سنسکار کے لئے چھوڑ دیتے ہیں سکھو شریر کو آتما کے ساتھ میں مطلب آپ کو نکال کر کے لے جاتے ہیں شریر تو آپ کا خالی ینتر ہے جیسے میرا کورتا یہ تو میں نے دھارن کیا ہے اگر میں کورتا اتار کے چلا جاؤں تو یہ نہیں کہہ ستے ارے پرشان مگن پربو جی تو یہی رہ گئے چلے گئے نہ ہوتے کورتا اچھاڑ گئے ایسے ہی واسام سے جرنانی یتھا ویہائے جیسے ہی پرانا ہو جاتا ہے شریر آتما چھوڑ کر دوسرے شریر میں پرویش کر جاتے ہیں تو جو لوگ سکرم کرتے ہیں اچھا کرم ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے بھگوان کو جوڑ کر کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ چرچہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ستول شریر کو چھوڑ کر کے سکرم شریر اور آتما کو یم کے دودھ نکال کے لے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتا ہے میں اپنے پریوار کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی اس کو ٹریولنگ کے لیے تو یہ گاڑی چاہیے اس شریر کو کہتے ہیں اتی واحق شریر یافر کہتے ہیں اس کو یاتنا شریر کیا کہتے ہیں یافر اتی واحق اتی واحق مطلب تیج گتی سے چلنے والا واحن اتی واحق شریر کو پرابت کرتے لیکن وہ پرابت کیسے ہوتا ہے اگر اچھا پتر ہو اگر گھر میں پتر اچھا نہ ہو پو نامک نرک سے تارنے والا پتر ہوتا ہے مطلب جو پو نامک نرکہ ترائے تھے اتی پترہ جو پو نامک نرک سے نہیں تار سکتا وہ ہوتا ہے لڑکا جو کی ماں باپ کے لڑنے کے بعد لڑائی کرتا ہے میرے کو پیسہ دو میرے کو پیسہ دو جو کہتا ہے بیٹا جو کہتا ہے بٹوارہ کرو بٹوارہ کرو وہ بٹوارہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹا جو لڑائی کرتا ہے وہ ہوتا ہے لڑکا لیکن جو پو نامک نرک سے تارتا ہے وہ ہوتا ہے پتر بہت ہی کم گھروں میں پتر ہیں سب ہی گھر میں لڑکے ہیں یا پھر بیٹے ہیں پتر نہیں دس دن تک آتما وہاں ہی رہتی ہے ٹین ڈیز لوگوں کو لگتا ہے چوتھے میں اٹھالا کر کے اپنے کام پہ چلے گئے بابو جی گھر میں بیٹھے ہوئے کہ ارے ارے کوئی کھانا ہی نہیں دے رہا سب اپنے آفیس میں بیزی ہو گئے دس دن تک آتما اسی ستھان پہ رہتی ہے کہ مجھے بھوجن دو ہر روز ایک ایک پند دان دیا جاتا ہے پہلے دن کے پند سے اس کو یاتن شریر کا سر پرابت ہوتا ہے شر دوسرے دن کے پند سے اس کو گردن اور کندے پرابت ہوتے ہیں تیسرے دن کے پند سے اس کو ہردے پرابت ہوتا ہے چودے دن کے پند سے پیٹ پرابت ہوتی ہے پانچوے دن کے پند دان سے اس کو دھونی پرابت ہوتی ہے نیچے کا حصہ اور چھٹے دن کے پند سے اس کو جو ہے نیچے کا کولا پرابت ہوتا ہے پیلوے گرڈل ساتوے دن سے جانگ پرابت ہوتی ہے آٹھوے دن میں گھٹنے نوے دن میں پورا ٹانگ تو نو دن میں پورا شریر بنا تب دسوے دن میں یاترہ پرارم ہوتی ہے لیکن دسوے دن وہ جاتی نہیں ہے دسوے دن ہوتی ہے شدھی اس لئے دس دن تک دیا جلتا ہے اور شدھی ہوتی ہے دسوے دن کے بعد گیاروے دن ان کے گھر میں گیاروہ یا پھر تیروہ بنائی جاتا ہے جس دن پریتی بھوجھ ہوتا ہے سب ہی برامن بھوجھ ہوتا ہے برامن کو کھلاتے ہیں لوگوں کو انفارم کرتے ہیں اس دن اس کی یاترہ پرارم ہوتی ہے تیروہ دن سے ورنہ تیرہ دن تک آتما اسی سطح پہ ہے تھرٹین ڈیز جس نے چوتھا کیا اس کی پتا جی گھر میں ہی ہے اور وہ اپنے آفیس میں ہے اس نے لگا شریر جلا دیا اپنے شریر تو جلایا نا انتیم سنسکار کیا پر انتو پتا جی کا کیا جو ایک شاشوت آتما تھے وہ آتما کبھی نہیں مرتی ہے نینم چندنتی شسرانی نینم دہتی پاوکا نہ چینم کلو دنتی اپنینم شوشتی ماروتا نہ جلا سکتے ہو نہ کٹ سکتے ہو نہ بھگو سکتے ہو نہ سکھا سکتے ہو وہ شاشوت آتما وہیں ویراج مان ہے اسی گھر میں اب اس کی یاترہ پرارم ہوئی کیونکہ گھر میں پوتر نہیں تھا تو بتاتے ہیں اس پرتوی سے یم لوگ کی دوری ہے چھاسی ہزار یوجن کتنی ایٹی سکس تھاؤزنڈ یوجن ایک یوجن میں ساڑھے ساتھ میل ہوتے ہیں اور ایک میل میں ون پوائنٹ سکس کلومیٹر تو چھاسی ہزار یوجن کتنا ہوا دس لاکھ باتیس ہزار کلومیٹر مطلب ساڑھے دس لاکھ کلومیٹر اپروکسیمیٹلی ساڑھے دس لاکھ کلومیٹر چلنا ہے کیسے پیدل ہر روز آتما دو سو ستالیس یوجن یاترہ پرارپنی پورن کرتی ہے ٹو فورٹی سیون ٹو فورٹی سیون یوجن مطلب تین ہزار کلومیٹر ابھی بولے دو کلومیٹر واک کرو ڈاکٹر تو چلتے نہیں پھر ایسی گتی ملتی ہے شکس میں شریر کی تین تین ہزار کلومیٹر روز ٹریول نہیں کریں گے تو یم لوگ تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے تو گرون پوران برنن کر رہا ہے وسترد برنن کہ کس پرکار سے آتما چلتی ہے پورا یہاں سے یم لوگ تک جانے میں تین سو اٹالیس دن لگتے ہیں مطلب پورا ورش مطلب جیسے آج کا دن ہے یہ بہت ہی موکی ہے کیونکہ ابھی آخری سٹیشن پرابت ہوا اور اب وہ یم لوگ کو پہنچے گی آتما لیکن ایسا کس کے ساتھ ہے جو بھگوان کا بھجن نہیں کرتا جو بھگوان کا بھجن کرتے ہیں ہر چیز بھگوان کو عرپیت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اثر نہیں ہوتا ان کے ساتھ گرون کا ویمان آتا ہے دو وشنو دوت آتے ہیں اور کہتے ہیں چلیے ویمان پہ بیٹھئے وہ ایک دم go airways اس کے ساتھ چلا جاتا ہے ہے نا airways میں بیٹھ کر کے international airplane جا رہا ہے سیدھا بینہ کسی problem کے لیکن جس کا aeroplane تب ہی آئے گا جب اس aeroplane کا ticket آپ نے خرچ کیا ہوگا وہ ticket کیا ہے بھگوان کا نام جب ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے بھگوان کی یم لوگ کو بولتے ہیں سیمانی کیا بولتے ہیں سیمانی سیمانی لوگ سیمانی پرتوی سے اوپر کا لوگ ہے جسے بھوور لوگ بھی بولتے ہیں بھو لوگ بھوور لوگ اس کے اوپر ہے سورگ لوگ اس کے اوپر جن لوگ تپ لوگ مہا لوگ ستی لوگ برم لوگ آتا ہے ستی لوگ برم لوگ ایکی ہے تو اس طرح سے سات لوگ اوپر ہے اور سات لوگ نیچے نیچے کون سے ہیں تل ویتل اتل ویتل سو تل تلاتل مہاتل پاتال رساتل پھر نیچے گربوں تک ساگر آتا ہے یہ ساری کاؤسمک کریشن اس لیے نہیں معلوم آپ لوگوں کیونکہ آپ پڑھتے نہیں ہیں آپ پڑھیں گے تو سب معلوم ہوگا ماتمیٹکس نہیں پڑھیں گے تو ٹو پلس ٹو فور پعلوم ہی نہیں پڑھے گا کسی پڑھیں گے تو معلوم پڑھے گا تو جب یہ آتما یم لوگ پہنچتی ہے سہیاں مڑی تو جو لوگ پورنے لوگ ہیں ان کو جانے کے لیے روز روز تین ہزار کلومیٹر آترہ چلتی ہے اس میں سولہ سٹیشن آتے ہیں یہاں سے جائیں گے بومبے تو سٹیشن تو آئیں گے امریکہ جائیں گے تو فلائٹ بیچ میں کئی جگہ رکھے گی آتما کو دو یم دو تلب لے جاتے ہیں تو سولہ ستھانوں پہ وہ آتما رکھتی ہے سکسٹین جگہ سارے سٹیشن کا نام بھی بتائے گئے ہیں پہلا سٹیشن ہے یمپور یم میپور وہاں پر پوشپ بھدرا نام کی ندی بہتی ہے اور وہاں پر ایک وٹ ورکش ہے اگر اس ویتی نے کبھی بھگوان کا نام جب نہیں کیا اس ویتی نے کبھی جب کیا لیکن بہت اپراد کیا ویشنو کے ساتھ بہت اپراد کیا اور اس نے اپنا ویشنویزم کھو دیا بھکتی کھو دیا اپنی ساری بھگوان اس کو بھکت نہیں مانتے بھگوان کہتے ہیں جو بھکت کا آرنادھر کرتا ہے وہ میرا بھکت نہیں ہے تو جو بھکت نہیں ہے اس کے ساتھ پھر یہی ہونا ہے یم میپور یم میپور میں جائے گا وہاں پر دس سورج ہوتے ہیں ایک سورج نہیں ہر سورج کا ٹیمپریچر پچاس ڈگری سیلسیس اور اتنی گرمی ہوتی ہے ایسی گرمی میں گرم بالو پہ چلنا پڑتا ہے مطلب ریت بھی گرم ہوتی ہے اور اگر سپیڈ سولو کریا تو پیچھے والے لوگ ہنٹر مارتے دونوں کہتے ہیں تیز چلو تمہارے پاس تو ایک ہی سفر ہے ہمیں روز روز کرنا ہوتا ہے ہمیں ٹائم پورا کرنا ہے اور پھر وہاں پر پیڑ کی چھایا اس کو ملتی ہے جس نے پن کیوں جس نے پاپ کیوں اس کو پیڑ بھی نہیں ملتے جس کے پتر ہو وہ دان میں چپل آدھی دان کرتے ہیں تو ان کو وہاں چپلیں ملتے ہیں جو لوگ کچھ بھی دان نہیں کرتے نہ بھگوان کے لئے بھگوان کے مندیر کے لئے کچھ بھی دان نہیں کرتے ان کے پوروہ پترہ پیدل پیدل ریت میں چلتے ہیں اور ان کو بہت پٹائی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں پنی کرم والا تو چھاؤ چھاؤ میں جا رہا ہے اور میری گاڑی ایک دم ایسے جاری ہے لوکل ٹرین سو لوگ بیٹھے ہوئے ساتھ میں اور بول رہے تھوڑا جگہ دو نا اور وہ جو جا رہا ہے پنی والا جس نے دان بہت دیا دان ہی ویکتی تھا وہ جا رہا ہے پورا اچھے سے ایکسپرس ٹرین میں سیکنڈ ایسی کے ڈپارٹمنٹ میں ایسی ٹھنڈک میں جا رہا ہے اسے چپل کی آوشکتہ نہیں ہے اس نے بہت دان دے دیا اسے چپل دو نہ دو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جس نے دان بھی نہیں دیا بڑا کنجوس تھا میں دان نہیں دوں گا مندر کو کچھ نہیں کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا کسی کے ساتھ اچھا نہیں کروں گا گائے کو کھانا نہیں دوں گا بس میرا 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 وہ ویٹی ایسے جا رہا ہے پیزل پیزل اوپر سے سنسکار بھی نہیں دی moral values اپنے بچوں کو پیچھے کہ بیٹا جب میں چلا جاؤں تو کیا کرنا چاہیے یہ گیان سنتے نہیں ہیں لوگ بہت ضروری ہے جتنا انجنیرنگ ضروری ہے جتنا ایسٹرولوجی ضروری ہے جتنا ایسٹرناومی ضروری ہے the same importance is life after death مرنے کے بعد کیا اور پھر جو لوگ شراد نہیں کرتے ان کو کھانا بھی نہیں ملتا پیتروں کو بھوک کے جانا پڑتے تو جب پیتر کے لیے بھوجن بناتے ہیں گھر میں اور بولتے ہیں آج شراد ہے شراد دیں گے شردھا پوروک فیتفولی تو وہ کھانا دینے پر وہ پرسات دینے پر کیا ہوتا ہے اس کا دو بھاگ ان کو ملتا ہے جو آتی وہاک شریر ہے شریر کی پشتی کے لیے اس کا ایک چوتھا ہی بھاگ آتما کو ملتا ہے اور ایک چوتھا ہی بھاگ یم دودھوں کو ملتا ہے لیکن اگر کسی بچے نے بھوگی نہیں لگایا پرسات ہی نہیں نکالا شراد کے دین تو کیا ہوگا شریر چھین ہو جائے گا جو ملائے آتی وہاک آتما بھی بھوکی اور یم دودھ بھوکے ہوتے ہیں تو وہ اور مارتے ہیں کہتے ہیں تیرے کارن ہم بھی بھوکے ہیں تو تو کھایا نہیں ساتھ میں تو انہیں سنسکار نہیں دی اپنے بچوں کو کبھی مندر نہیں لے کے گئے آپ پٹائی لیں 348 دن تک یہ پٹائی جاری رہے گی اور 16 سٹیشن ہے یمیپور اس کے بعد آتا ہے سمائیپور پھر آتا ہے شوریپور پھر آتا ہے گندھرپور پھر آتا ہے شالیگرامپور شالیگرام جو ہے پول وہاں پر پتھروں کی ورشہ ہوتی ہے یہ الگ الگ بڑے بھی بھیانک ہے جتنا جتنا آگے سٹیشن بڑے گا بھیانک سٹیشن ہے شیلپور میں بہت ہی زیادہ ورشہ ہوگی پتھروں کی شیلگرامپور پھر ہوتا ہے کورنچپور کرورپور کرورپور میں بہت کرورتہ سے بڑے بڑے لالا لاکھوں میں لوگ دیکھیں گے درائیں گے آپ کو کرورپور وچترپور آئے گا ایک دم وچترپور پھر بھرمپور دکھپور دکھپور میں بہت دکھ ملنے والے ہیں جیسے ہی سنسار میں مل رہے ہیں نانک کرندپور سپتپور رودرپور پریہ ورشنپور اس کے بعد بتاتے ہیں شیت دھائیپور شیت مطلب اتنی ٹھنڈا پڑے گی مائنس 40 ڈگری سیسس ٹیمپریچر اور ادھر کوئی دان نہیں دے رہا آپ کا بچہ کپڑا وپڑا کچھ دیا نہیں تو بیچارہ ٹھنڈ میں چلا جا رہا ہے شیت دھائیپور شیت دھاتی ہے اور لاسٹ میں آتا ہے بہو بھیتی پوری آخری سٹیشن گیاروے مہینے میں ملتا ہے تو ایک سال 348 دن میں آتما یہ 16 سٹیشن کور کرتی ہے اور ہر دن سٹیشن پہ جب وہ پہنچتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ شراد کا بھوجن چاہیے ہوتا ہے لیکن پریوار کے لوگوں کو سنسکار نہیں ہے گیان نہیں ہے گیانی لوگ کیا دیں گے تو اس طرح سے کوئی نام جب نہیں کیا تو اس کے جیون میں اس طرح سے اس کو سفر کرنا پڑے گا بھیانک سفر گیاروے گیاروے مہینے میں یہ آتما پہنچتے ہیں اسی لئے شراد کرم آخری دن کیا جاتا ہے not باروے مہینے میں گیاروے مہینے میں کیوں کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کیونکہ باروے مہینے میں وہ پہنچ جائے گی یم لوگ پہ تب وہ کا ڈیسیزن اس کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جو لوگ اینڈ میں پہنچیں گے ان لوگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں یمراج کے لوگ میں پہنچ کر ان کو سب سے پہلے ملنا پڑے گا وہاں کے جو ہیڈ ہوتے ہیں یمراج کے گیٹ پر سیہ منیستان میں اور ان کا جو آفیس ہے وہ چوالیس یوجن کا ہے فورٹی فور یوجن مطلب تین سو تیس میل کا آفیس آپ کا آفیس کتنا بڑھا ہے تین سو تیس میل کا آفیس یمراج کا ہے یمراج کے آفیس میں آپ کو کھڑا کر دیں گے دو ڈور کی پر ہوتے ہیں دو گیٹ کی پر وہ کہیں گے جب لیکچر چل رہا تھا تم سو رہے تھے یا لیکچر چل رہا تھا تم شرون کر رہے تھے جو سو رہے تھے ان لوگوں کو بولیں گے ان کا نام ہے شرون اور شرونی یمراج کے جو گیٹ کی پر ان کا نام ہے کیا شرون اور شرونی ماتاوں کو شرونی چیک کرتی ہے جیسے ہوتا ہے نا جب جائیں آپ تین 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 تو ماتاوں کو ائرپورٹ پہ ماتا چیک کریں گی پربو کو پربو چیک کریں گی شرون کو پوروش کو شرون اسطری کو شرونی شرونی لوگ کہیں گے آؤ ادھر چیک کر آؤ شرون جو ہے بہت پاورفول ہے کوئی چھوٹا موٹا نہیں یمراج کا ویشنب ہے بہت مہان یمراج ان کا ایک گیٹ کی پر ہے جیسے جائے ویجے بھگوان وشنو کے دوارپال ہے پنیشیل اور شوشیل بھگوان کے دوارپال ہے سیمیلرلی یمراج کے دوارپال ہے شرون اور شرونی شرون کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا کیا سنا اور کیا 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 کیونکہ اس کی سننے کی شکتی بہت ہے جیسے ابھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ادھر ڈیٹیل جاری ہے پوری پوری کہ سارے لوگ اس طرح میں کتھا شرون کر رہے ہیں تو آپ کا کھاتا جتنا نیگٹیو ہے پوزیٹیو میں ٹرانسفر ہو رہا ہے جیسے بیٹری چار جوتی ہے تو ایک دم سے وہ بھرنے لگتا ہے سیم ابھی بھر رہا ہے آپ کا اور جو لوگ سو جائیں گے بیچ میں تو شرون کو معلوم پڑے گا کس نے شرون نہیں کیا تو وہ ادھر نیگٹیو کر دے گا کھاتا تو جس کو نید آرہی ہو کھڑا ہو جائے اور پیچھے جا کر سون لے لیکن سونے ضرور شرون اور شرونی دو شرونی اور بھی ایکسپرٹ ہے وہ جانتی ہے آپ کے من میں کیا چل رہا ہے کوئی سوچ رہا ہوگا کیا پھالتو بول رہے ہیں اتنا بول رہے ہیں ہمیں بھولا لیا ہم تو پرساد کے لئے آئے تھے شوک وقت کرنے آئے تھے اس کا کسی کے من میں ایسا چلے گا تو کیا ہوگا کیا ہوگا شرونی کو معلوم پڑ جاتا ہے سارا کچھ شرونی جانتی ہے ان کے من میں کیا ہے اور پھر اس کے نیگٹیو بیلنس چال ہو جاتا ہے تو شرونی اور شرونی یہ دونوں جا کر کے 330 میل کے جو بڑا آفیس ہے اس میں بہت ساری ہارڈ ڈسک ہے آپ کے جیوین پریان پچھلی بار آتما نے کیا 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 اور آگے کیا کیا ملنے والا ہے وہ سارا کبھائی کھاتا بہت ساری ہارڈ ڈسک میں یا سوفٹ ویئرز میں رکھا ہوا ہے وہ سیدھا جا کر چپ لگاتے ہیں کونسے چپ بائیو چپ گھرون پران میں ابھی ایک لیٹس گھرون پرانا ہے اس میں لکھا ہے بائیو چپ لیکن بائیو چپ بولا تو بائیولوجیکل چپ مطلب ہمارے آتما ہاں میں یہ پرماتما ساتھ میں ہے سی سی ٹی وی کہتے ہیں اوپر والا سب دیکھ رہا ہے سی سی ٹی وی نے ابھی ایڈ اٹھایا ہے اوپر والا سب دیکھ رہا ہے آچلی وہ ادھر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اندر بیٹھ کے آپ کے من میں کیا چل رہا ہے وہ بھی سارا شرونی کو معلوم ہے اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا سن رہے ہیں وہ شرون کو معلوم ہے دونوں لے جاتے ہیں لیکن ابھی وہ یمراج کے پاس ڈاریٹ نہیں لے جائیں گے یمراج تک جانے کے لیے بیچ میں ایک پرسنل ایسسٹنٹ ہے یمراج کا اس کا نام کیا ہے چطرگپت چندرگپت نہیں چندرگپت تو موریہ تھا چطرگپت تو چطرگپت نے بھی اپنا ایک سیکریٹری رکھا ہوا ہے کیونکہ اتنا کام ہے نا لوگ بولتے ہیں پرشاند نگل پروو آپ تو اتنی سیوہ لے رہو آپ ایک سیکریٹری رکھ لو ایسے بولتے لوگ ہیں نا اس سیوہ سیکریٹری کون رکھتا ہے جس کا بہت سیوہ ہو بہت سارا کام یہ ارچ کے پاس بہت کام ہے انہوں نے بہت سارے رکھے ہیں چطرگپت کئی سارے لیکن چطرگپت کے پاس بھی بہت کام تو اس نے ایک سیکریٹری رکھا ہے اس کا نام جو ہے بتایا کستیا وہ ان کا نام ہے اور وہ کیا کرتے ہیں وہ سارا ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ چلو چلو ان کا بائیو چپ لیپ ٹاپ میں لگاؤ ڈیٹا کھولو ایم آئی ایس رپورٹ چیک کرو کتنا پون کیا کتنا پاپ کیا ایکس پیس ٹرین سے آیا ہے نالگڑی سے آیا ہے پیدل چل کے آیا ہے پٹتا ہوا آیا ہے لال لال مو ہے کیسا حالت ہے اس کی وہاں پہ چار ڈور ہوتے ہیں دکشن پورا پچھم اتر وہ سارا جیسے ڈیٹیل ڈالیں گے پتہ چل جائے گا بھگوان کا نام ہوتا تو تو نیند آتی تھی پارٹی ہوتی تھی تو کھل جاتی تھی کھانے میں پھوگ آتا تھا تو نہیں کھاتے تھے نونو جاتا تھا سارا ڈیٹیل آتا اور پھر وہ نیچے آڈیٹر بیلنس چٹ میں نیچے بیلنس تو کلر آتا ہے ریڈ کلر آیا تو نرک گرین کلر آیا تو گرین پاس ہو گیا تو سورک اور اگر کوئی کلر نہیں آیا تو ویکونڈ دام کلر ہی نہیں آیا لیکن جو ویکونڈ دام جاتا اس کو ایک ورش بھی نہیں لگتا وہ تو تورند پہنچتا ہے ایروپلین سے جا رہا ہے یہ تو پیدل پیدل جا رہا ہے وہ ایروپلین سے پہلے ہی پہنچ جاتا ہے تورند اب وہاں پر جو چطر گپت ہے اس کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ ویکتی جو ہے پاپی ہے ڈونگ تو کیا اس نے بڑا اچھا ویکتی بننے کا بہت ایکزیکیٹیو تھا بلیزر ٹائی سوٹ پہن کے آفیس جاتا تھا پر بھگوان کے پرتی کوئی شرن نہیں تھی اس کی اس ویکتی کو دیکھتے ہی وہ ایسے بولتا ہے آگے ایسے اور گصہ کرتے ہیں اس کو چل اور جو پورنا اتما ہوتا ہے جس نے بھگوان کو نہیں بھجن کیا لیکن دان دیا تھوڑا تھوڑا اچھا کام کیا کسی کے ساتھ بورا نہیں کیا ایسے آدمی کو کہتے ہیں نمشکار بیٹھئے اور جو ہوتا ہے بھگ جو اس نے پورا جیون بھگوان کا نام جب کیا ہو وہ تو ایروپلین سے اترا ہے تو اس کو ایک سپیشل سیکیورٹی ملتی ہے سپیشل سیکیورٹی میں اس کو کہتے ہیں وہ خود دندبت پرنام کرتے ہیں اوہ آپ آئی آئی پہلے انفرمیشن تھا آپ کا کہ آپ تو دوسرے گیٹ سے جا رہے ہیں پورو دوار سے آپ تو اوپر والے ہیں ادھر دھر کا ڈیسیجن آپ کا نہیں تو بیچارہ پورا ایک دم بائی پاس کرتا ہوا سپیشل انٹری سے چلا جاتا ہے لیکن جو بھگوان کا نام جب نہیں کرتا یا جب کرتے وقت سو جاتا ہے یا پھر بھکتی کرتے میں اپرات کرتا ہے ویشنہ اپرات وہ سب کا ڈیسیجن ابھی چالو ہے وہ ڈیسیجن کیسے دیں گے کی ان کا بائیو چپ لگا کر کے یمراج کے سامنے لے جائیں گے یمراج جو ہے وہ چھوٹے موٹے ویتی نہیں ہے یمراج کی ہائیڈ بتائی ہے تین یوجن مطلب چوبیس میل لمبائی ہے ان کی اور پروت کے جیسے کالے بہان خطرناک بیل ان کا وان ہاتھ میں دنڈ دینے کے لئے ایک دنڈ ہے اور ایک ساتھ میں مرتیو پاش باندھنے کے لئے ہنٹر جیسے مرتیو پاش اور ایک ہے یم دنڈ دنڈت کرنے کے لئے اور ان کے وستر ہے پیلے رنگ کے وستر کچھ کالے کالے کچھ پیلے پیلے آنکھیں لال لال رنگ کی ہیں وکرال سروپ ہے ان کا ان کے سامنے لے جاتے ہیں اور جیسی وہ دیکھتے ہیں یہ پاپی ویتیس نے کبھی بھگوان کے مندر میں نے گیا بڑا ہی ناسٹک تھا ایتھیسٹ کائنڈ آف پسنیلیٹی ابھی پوچھتے بھی نہیں کون ہو پہلے ایک مرتیو پاش مارتے ہیں اس کو کھیچ کر کے ایسے دھاڑ سے ہنٹر مارتے ہیں بچارہ لگتا ہے اس کو کہتا ہے یار پروگرام میں آیا تھا اس کون والے آئے تھے بتایا بھی تھا میں نے اس ٹائم کیوں نہیں مانا ان کی بات مجھے بڑا فیک لگ رہا تھا اس ٹائم تو ابھی دارے لگتا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں تو سسٹم ہے سسٹم تو دوز ہوا ڈیووٹیز ایچلی یمراج بھی ان کو کھڑے ہو کر دندوت کرتے ہیں کہتے ہیں اور اس کو بھے بھی نہیں ہوتا ڈیووٹی کو لگے گا اوہ کتنے مہان ویشنب ہیں آپ تو بارہ مہاجنوں میں سے ایک ہیں وہ کہیں گے ہاں ہاں آپ بھی کوئی مہان بھکتوں میں کم نہیں ہے چلیے ویکھنٹ چلیے آپ ویکھنٹ چلیے تو یمراج ان کو ویکھنٹ کی طرف ان کو وہ بھگوان جیسے دکھیں گے دیوتا جیسے لگیں گے لیکن ایک ویکتی جس نے پون اور پاپ میں اٹھکا رہا اس کو وہ دند دینے والے خطرناک لگیں گے وہی ایک ڈبل روپ جیسے ایک جیلر ہے اس کو جب آفیس جاتا ہے تو قیدیوں کو بڑا ڈر لگتا ہے لیکن جب وہ گھر آتا ہے تو بچے پاپا پا پا کہ کے چڑھے آتے ہیں وہی جیلر ایک کے لئے دند دینے والا ہے اور ایک کے لئے پریے جن ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا اپنے جیون میں اپنا پریے بنایا ان کو وحشنب مانا ان کو یا ان کو خالی یمراج کو گندہ کریٹر مانا تو اس طرح سے آتما چلتی ہے ابھی لوگ پوچھتے ہیں کہ شراد کرنے کا فائدہ کیا جیسے آج ہی ہاں پر کیا کیا نہیں کیا کیا فرق پڑتا ہے شراد میں گائے دان شریلا پرحوپاد اس کون کے فاؤنڈر اچاریہ تھے ان کے پتاجی نے اپنا شریر تیاغنے سے پہلے اپنے پتر ابھیچرن کو بلائے اور کہا کہ ہمارے گھر میں جو گائے ہیں ان کو آپ گوڑیا مٹ میں دان دے دو تو اس کا مطلب پرحوپاد لیلا مرت میں بھی بتا رہے ہیں کہ دان دینا گائے دان دینا یہ ایک نیتک کرم ہے ہر ایک وقتیو کرنا چاہیے مندر کاریوں میں دان دینا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا دیا ہوا شراد ہم نے کھانا لگایا وہ کیسے ہمارے پتر تک پہنچے گا تو آپ جو ایمیل لکھتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ کیسے امریکہ پہنچ جاتا ہے آپ واتس اپ میں میسیج بھیجتے ہیں وہ کیسے پہنچتا ہے تو تین پرکار کی چیزیں بتائیں ہیں اگنی شات وشو دیو ورون دیو یہ سارے دیوتا ہیلپ کرتے ہیں پانی کے دوارہ اگنی کے دوارہ اور وائیو کے دوارہ یہ سارے کھانے کو لے جاتے ہیں سکشم روپ میں جیسے فون پہ بات کرتے ہیں تو transcendental vibration کے ثروب باتچیت ہوتی ہے ایسے ہی جو یہ vibration سے بات ہو رہی ہے بھگوان سے باتچیت کرنی ہو تو vibration کونسی ہوتی ہے ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 پھر یہاں پر decision ہوتا ہے کہ تم نے اچھے کام کیے ہیں تو تم کو دیوتا بنا کے سورگ لے جائیں گے تم نے بورے کام کیے ہیں تم کو نرک لے جائیں گے تم بھکتی کیے ہیں تو تم کو کہاں جائیں گے ویکون دام لیکن جو ویکتی کا decision pending چلا جاتا ہے balance sheet جو ہے balance میں آ جاتی ہے ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں کدھر تو کہتے ہیں تم پتر لوگ میں ویٹ کرو تو ایک لوگ ہے اس کا نام ہے پتر لوگ اور پتر لوگ میں کئی کئی جنموں تک پتر ویٹ کرتے ہیں کیونکہ پوتر جو ہے وہ بھکت نہیں ہے پرالات مہاراج کا جب جنم ہوا جن کا photograph یہاں ہے نرسنگ بھگوان ان کے لئے پرگٹ ہوئے تو انہوں نے جب بھگوان کی پراتنا کری بھاشرمت بھاگوت کے ستن سکند میں ورنن ہے انہوں نے پوچھا میرے پتا تو راکشت تھے ان کا ادھر کیسے ہوگا بھگوان تو بھگوان نے کہا 3 سبت بھی 3 سبت بھی 3 into 7 7 into 3 21 جس ویٹی کہ 21 بیڑیاں تر جاتی ہیں 3 سبت بھی پتا پوتا پتا کی بھی اور پوتر کی بھی آنے والی اور پیچھے والی اور پیچھے والی مطلب پچھلے جنم میں آپ جس شریر میں تھے اس کے بھی ساتھ تو کئی کئی پیڑیاں تر جاتی ہیں اگر ایک ویٹی بھگوان کا نام جب کرتا ہے تو کیوں ڈھرتے ہو پرہلات تمہارے پتا ہرنہ کشپو تو تم سے پہلے دھام پرابت کر چکے ہیں 3 سبت بھی پتا پوتا بھاگوات میں بھگوان نے خفیم بھگوان نرسنگ دیو ورننگ کر رہا ہے تو جو اتھی دیوتا بنتا ہے ان کو جب شراط دیتے ہیں ابھی وہ پتر لوگ میں تو نہیں ہے ان کو کیسے ملے گا دیوتاؤں کو امرت کے روپ میں اپنے پتر پریجن کے دوارہ شراط پرابت ہوتا ہے جو لوگ پشو بنتے ہیں نرکوں میں پتاڑی دھوکر کے پشو بن جاتے ہیں ان کو گھاس کے روپ میں پرابت ہوتا ہے گھاس کے روپ میں شراط پرابت ہوتا ہے جو لوگ پکشی بنتے ہیں ان کو فل کے روپ میں پرابت ہوتا ہے اور جو لوگ منوشی بنتے ہیں دوبارہ سے ان کو ان کے روپ میں پرابت ہوتا ہے تو کیسے پرابت ہوتا ہے ایسے پرابت ہوتا ہے جیسے آپ کوریئر بیستے ہیں اس کو آئرما نام کے جو پتر لوگ کے راجہ ہے ان کا کہوہ ایک ان کا وہاں ہے وہ کہوہ کے روپ میں آتے ہیں اور پتر پکش میں پتر کے روپ میں پتر اس پر سوار ہو کر نیچے آتے ہیں کہوہ روٹی کھاتا ہے اور پھر لے جا کر ایرما نام کے راجہ کو دیتا ہے راجہ آپ کے پوروج کو دیتا ہے آپ کہیں گے کہ کھالی ایسا ورنن گروڑ پران میں یہاں تک رامائن میں بھی اس کا ورنن ہے جب سیتا رام دونوں کی دونوں ون میں ونواس کر رہے تھے ان کو پتا چلا ہمارے پتا دشرت مہاراج نے شریر تیاغ دیا ہے تو سیتا جی اور رام چن جی نے کہا پشکر تیرث میں جا کے اپنے پوروج کا کیا کرنا چاہیے شراط ترپنہ دی جل ارپن کرنا چاہیے وہ وہاں پہنچے تو رشی مونیوں کو انہوں نے سواگت کیا اور کہا آپ ہمارے گھر بھوجن پہ آئیے گا ہم شراط کرنا چاہتے ہیں تو بھکت کے روپ میں برامان کے روپ میں ویشنف کے روپ میں جو انوائٹ کیے جاتے ہیں ان کے شریر پر آرون ہو کر پوروج آتے ہیں تو سیتا جی اور رام چن جی ونواس میں ونواسی ویش میں تھے اور تب ہی وہاں پر سات مونی آئے اور ساتوں مونی کو بھوجن دیتے وقت کیا کیا گیا فل کند مول یہ چیزیں چڑھائی گئیں وہ کھا رہے تھے سیتا جی اگدم سے ڈر کے پیچھے بھاگ گئیں رام چن جی نے بھوجن کیا بھوجن کروایا شراط میں ہاتھ دھولوائے اور پھر دودھ پلایا اور پھر جب واپس آ رہے تھے تو آتے وقت انہوں نے پوچھا سیتا مہیا سے ارے آپ کیوں بھاگ آئیں بھاگ رہے آپ کو رہنا چاہیے تھا سات میں سیتا جی بولیں دیکھئے میں اس لیے چلی آئے کیونکہ آپ نے دھیان سے شاید دیکھا نہیں وہ جو رشی بیٹھے تھے نا ان کے شریر میں مجھے دشرت جی کے درشن ہوئے مطلب ہمارے پوروج ان کے شریر پر آرون ہو کر آئے اور جب دشرت جی کو میں نے دیکھا تو میں گھبرا گئی میں نے سوچا وہ کیا سوچیں گے میری پتر ودھو کیسی ہے ایک ونواسی تپسونی ویش میں ہے میں نے تو اس کا ویوا کیا تھا سولہ علنگکاروں سے پورن اس کو رانی بنا کے گھر لائیا تھا لیکن یہ آج کی سستیتھی میں ہے تو یہ سوچ کر ان کو دکھ ہوگا اس دکھ سے ان کو نیوارن کرنے کے لیے میں نے کیا کیا میں ڈر کے پیچھے آگئی اچھا نہیں لگتا نا تو وہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بھگوان رام نے تو ایسے پشتی رام لکشمن سیتا کے سمیں میں بھی ہے اور ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ کس پرکار کے دان کرنا چاہیے بھگوات گیتہ کے اٹھارویں ادھیائے میں پورن ادھیائے میں بھگوان کہتے ہیں یجدان تپا کرما نا تیاجیم کاریم تتہ یجدانم تپس چاہیے پاو نانی نام منیشہ نام یجدان تپس چاہیے پاو نانی منیشہ نام منیشہ نام مطلب بڑے بڑے رشی مونیوں کو بھی دان یج اور تپسیہ پویتر کر دیتی ہے اس لیے سنیاسی ہو بھرمچاری ہو وانپرستی ہو گرستی ہو ہرے ویتی کو دان آدھی کرم تپسیہ کرنے چاہیے پر کیسی کس کو کرے اورفن ایج میں جا کے دے دیں دان اول ڈ ایج ہوم میں دے دیں بھگوان کہتے ہیں گیتہ کے نوے ادھیائے میں ید کروشی ید اشناسی یج جہو سی دداسیت ید تپس وے سی کون تُو ہے تد کروشو مد ارپڑم ہے کنتی پوتر ید کروشی جو کچھ بھی کرتے ہو ید اشناسی جو کچھ بھی کھاتے ہو ید جہو سی جو کچھ بھی ارپڑ کرتے ہو دداسیت ایسا کرو ید تپس وے سی کون تُو ہے اگر کوئی تپسیا بھی کرتے ہو چاہ کرو تم تد کروشی مد ارپڑا وہ میری ارپڑ کرو بھگوان کرشن کی جاننوں میں ارپڑا وہ صحیح معنی میں پوتر دان ہے آج کل لوگ دان کیسا دیتے ہیں تموگنی دان دان کے ساتھ بہت آسکتی رہتی ہے پولٹیکل لیڈر اپنے ووٹ کے لئے شراب پلاتے ہیں یہ بھی دان ہے گریبوں کی مدد کر رہا ہوں میں ان کو شراب دے رہا ہوں جو ان کی اکچھائی پورتی کر رہا ہوں پر یہ تموگنی دان ہے رجوگنی دان کیسا ہوتا ہے دان دیا لیکن نام کی آگ بھی لاشا ہے پنکھے پہ نام لکھو سیڑھی پہ نام لکھو جمین پہ نام لکھو مندر میں ہر جگہ نام ہی نام لکھو بولے بھگوان کی کیا جرورت ہے ہم تو دان دیئے ہم مندر بنوا رہے تو ایک بار ایک دیتی مندر بنوا ہے ایسا پنکھے پہ اپنی دادی اور ماں کا نام لکھوائے پنکھا دان دے دیئے مندر میں تو پروچن دے رہے تھے جیسے ہال میں بیٹھے تھے ہم اور وہاں پر ترون تھی پتہ پتر بچی سب ہی آگئے اور آکر کے گرمی کے سمیں جون میں لیکچر چل رہا تھا پنکھا بند کر دیئے ایسی تو تھا نہیں پنکھا تھا وہ بھی بند کر دیئے اور میں نے کہا سب بھکت پریشان اور اتنی گرمی ہے کہاں ماف کریے کہ پرپو جی اوپر دادی کا نام بچے بڑھے تھے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے وہ دکھانا تھا تو یہ ایسا دان رجو گونی دان جو دان بھگوان کی پرسندہ کے لئے کیا جائے بھگوان کے پرچار ادھیکاری کے لئے کیا جائے اسے کہتے ہیں ستو گونی دان